ہم کس سمینے آتا دیکھتا ہے کون کتنا کریکٹ بتاتا ہے اور میں یہاں لوی کی ویڈیو بنا رہی ہوں چپکے چپکے جس سے کی لوی کو پتا نہ چلے اگر اس کو پتا چلے گا تو ترنت اٹھ کر بھاگ جائے گا یہ دیکھو کر کیا رہا ہے کچھ تو ڈراما چل رہا ہے اس کا کیا رہے گے پکڑا گیا چھوٹا بی بی چھوٹا بی بی کھا پکڑا گیا چھوٹا بی بی مینیو تو کیا کھیل دیا ایسے تو چھوٹے بی بی کھیلتے ہیں پر دنوں میں بیٹھ کر اچھا یہ بھگونیں کس لئے گھٹے کر رکھے ہیں ایک بھگونہ ابھی joining دکھا ہوا ہے اور ایک بھگونہ اس میں آپ بیٹھ ہو کیا کرنے والی اس کے ساتھ آپ کرنے والے دارود کی مدد اچھا آپ بتا رہے ہو کیا کرنے والے ہم دارود ہی مدد کرنے والے ہیں اچھا کیسے گیہوں ہاں اوپر ہے تو ہم گیہوں کو ہم گیہوں کو اس برطن میں پچھ کے دادو کو دیں گے دادو اس ٹینک کے دادو ٹینک میں اسے ٹنکی بولتے ہیں گیہوں کی آن آج کی ٹنکی تو روم میں پڑے ہوئے نا گیہوں تو پھر آپ ان کو ہیلپ کرا کے دادو کی ہیلپ کرا ہوئے اچھا یہ بتاؤ سبح مورننگ میں آپ باپو بیٹی کے دادو کیسے کر دیو اور بچپن کے ایک ویڈیو دکھا دوں تو اس میں باپو بیٹی کو کیسے کر دیو آپ کو سمجھ دیا تھا آپ کو سمجھ دیا تھا میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں آپ تو بول رہے تھے کہ کل میں آؤں گا ان دونوں باپو بیٹی کی ایک ویڈیو ہے بہت اچھی جو میں ابھی آپ کو شیئر کر دوں گی ساتھ میں اس میں اتنی اچھی مومنٹ ہے کہ بچپنا کیا ہوتا ہے بچوں کا ممی باپا کی ساتھ وہ سب آ جاتا ہے اپو بچوں کو سمجھ دیا تھا خب انہوں کو سمجھ دیا تھا ہاں یہاں یہاں ہاں یہاں یہاں آپ کو سمجھ دیا تھا حال آپ کیا سیکھ دیا تھے آپ کو سچی میں آپ سمجھ دیا تھا یا آپ سواتنی کے میں ہاں باتی ہوں اب یا بات دیری وہاں کیا کھانا آپ سے میں سچی میں ہوں گا میں آنے گرواتا آپ سائے بات کروں گا اور جب بولا ڈیڈی نے کہ ممی سے بات کراؤ تو میٹھی ترن سے پنگل گئی بولا نہیں بات کرانے آپ سے ہی بات کروں گا ابھی اوپر کیوں نہیں جا رہے ہو لبی نے تمہا سپ لگا دیا ابھی اوپر تیپ لگانے کیلئے لگا دیا چنکی پر پھر بات میں تیپ بھی لگانی ہے نا بھگو نے تیار ہیں دونوں کے اور سارے میں بکھیرنا نہیں دھیرے دھیرے سے بھر گیا اور ایک ایک کبھی آپ اس میں وہاں بھی فائٹ کر دو ہاں ہم خیل خیل کے بعد داد کو دینے ہوں گے نہیں پویم 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 کھا ٹیبل بولتے ہوئے ٹیبل بولتے ہوئے ہاں ایسے ہی ٹیبل بولتے رہنا اور پکڑاتے رہنا اور یہاں پر گہوں ڈالنا ہو گیا ہے سٹارٹ پاپا جی اور انہوں نے گہوں ڈالنا کیا تھا شروع انہوں نے کٹے میں اور پاپا جی کے ساتھ لگے ہوئے تھے پھر بچوں کا ہوا کیا ہے کہ یہ دونوں لگ رہے تھے اندر بھگونے میں بھر بھر کے ٹالنے لگ رہے تھے پاپا جی نے اور انہوں نے مل کر بولا کہ ڈرسٹ بہت ہے گہوں میں تو آپ دونوں مت کرو اور میٹھی کیا ہے کہ یہ تو ناراج ہو کر ایک گمی نکل لی ساتھ میں لوی بھائی بھی چکے چکے سے وہ بھی ناراج ہو کر تھے پھر پاپا جی نے اور انہوں نے بھر دی ٹنگ کی اور ساتھ میں بھائیہ بھی ہیلپ کر آئے تھے بھائیہ نے بھی یہاں ڈالوائے دو فیر کے ساڑھے گیارہ دو فیر مان لو یا موننگ مان لو ہمارے حساب سے تو جب دو فیر کا کھانا بننا شروع ہو جاتا ہے تو دو فیر ہی ہو جاتی ہے اور میں بنا رہی ہوں اب کڑھی کڑھی کا سارا سامان ہو گیا ہے تیار اور یہاں پہ پٹیٹو بھونے جا رہے ہیں بچوں کے دیے اور چلو میں پوچھ کر آتی ہوں کون سے بچے کو کیا کھانا ہے کڑھی کے ساتھ میٹھی کو ویسے روٹی زیادہ پسند ہے لبی سے پوچھتی ہوں کہ روٹی کھائے گا یا پھر رائز کڑھی بننے جا رہی ہے آج یہ بتاؤ کون سے کو کیا کھانا ہے روٹی کھانی ہے کڑھی کے ساتھ روٹی کھانی ہے رائز ڈانس بھی چل رہا ہے کون سا کارٹون ہے یہ اچھا میٹھی فائنلی آپ کے پھر تھوڑے سے رائز بنانے یا روٹی رائز 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 روٹی پھر میں آپ کے رائز نہیں بنا ہوں پھر وہ بچے رہا تھے پھر میں دیتی ہوں بنا کر کیا بولا رائز 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 اس لڑکے کھانا ایک آنچ ہے ایک آنچ اوکے اور آج میٹھی آپ کے جو بکس لے بس آپ کا اوڈر دیا ہوا تھا وہ کوڑیئر ہو چکا ہے رات مجافرنگر آگیا تھا آج کسی بھی ٹائم گھر پہ ڈیلیور ہو جائے گا پھر اس کا ورک ہے سارا جو ورک ہے سارا کمپلیٹ کرنا ہے بکس والا ٹھیک ہے اوکے ہمیں بتائیں گے کچھ کام کر رہے ہو کال تا رہتا سکھل لوگ چوبی اوکے اوکے کڑی بن رہی ہے یہ بتاؤ روٹی کھانی ہے رائز روٹی اچھا یعنی دونوں چیئے آپ کو روٹی اور رائز اچھا کڑی کا نام سنتے ہی اوکے میں خود سے بتا دیتی ہوں پاپا جی کھائیں گے رائز اور روٹی دونوں چیز کڑی کے ساتھ کیونکہ پاپا جی کو رائز بھی چیئے اور روٹی بھی اور ممی کی تھوڑی طبیعت خراب چل رہی ہے تو ممی کھائیں گی کھالی روٹی اگر لیں گی تو تھوڑے بہت رائز لے سکتی ہے ویسے نہیں کھائیں گی رائز کھوں گی روٹی مجھے پسند کریں گے اتنے ایکسائیٹڈ کیسے میٹھی میرے بکس آگے جو آپ کی کوریئر ہو رہی تھی فل دے بہت بیزی ہے پٹا پٹ سے ان کو کھول کر پہلے سینٹرائز کر لیں پھر ان کو کھول کر ان میں ورک کر لینا سارا کمپلیٹ جو پینل میں بچا ہوا ابھی کلاس بھی چل رہی ہے میٹھی چلو ان کو باد میں کھول لینا سینٹرائز باد میں کھول لینا پھر ان کو کھول کر لینا موسیقی 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 ٹائم ہو گیا ہے 11.45 اب یہ اس کی بوکس آئی ہیں اور ہم نے اس کو پورا سائنٹائز کر لیا اچھا تھا اب نیل کو فراخت سے کھول کر نیل کو دے دی اس کی اسٹری ہو جائے گی سٹارٹ بس بوکس اتھا تھوڑا برد سانڈنگ ہے تو لکھنے والا ہے اور فائنلی میٹھے نے اپنے بوکس نکال کر دیکھنا شروع کر دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی پوری سلپ بھی آئی ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اپنے سبھی فیملی اور فرنس کے ساتھ تھنک یو ٹیک کیر با بائی نیکس میں پھر جلدی ملکن